اسلام علیکم جو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آئے ہیں مسکت کی سب سے خوبصورت اور سب سے بڑی پارک کرم پارک میں یا اس کو کرم گارلن بھی کہتے ہیں یہ اس کا فرنٹ گیٹ ہے جو کہ بہت خوبصورت جیسے کہ پیلس یا بڑے پرانے محل ہوتے ہیں ان کے جیسا ہے اور بلکل جو اس کا مین گیٹ اس کی انٹری پر یہ کچھ لگے ہوئی ہیں چیزیں کہ یہ اس کے اندر لے جانا ممنوع ہے جیسے کہ ڈاغز گویرہ ہیں یا باقی پیٹس ہیں ایسی چ چیزیں سائیکلنگ وغیرہ اور یہ بلکل جو سائیکل جو ہیں بچوں کے لیے یہ یہاں سے رینٹ پر بھی ملتے ہیں لیکن آپ باہر سے جو دوسرے سائیکل وغیرہ وہ نہیں لے کے جا سکتے یہ جو واکنگ ٹریک سے بہت ہی خوبصورت اس طرح کے یہ اس طرح کے کئی ہیں بہت ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے اور اس کے اوپر فلاورز ہیں بہت ہی خوبصورت سے اس کے سراؤنڈنگ میں بہت سارے سیٹنگ اری ہیں یہ پہلا پورشن ہے اس کا اور اس کے بعد اس کو آپ ایکسپلور کرتے جائیں گمتے جائیں تو بہت زیادہ بہت وسیع پارک ہے یہ میرے خیال میں یہی بڑی پارک ہے یا پھر نسیم گارڈن دونوں ایک جیسی ہیں یا ایک ان میں سے بڑی ہوگی لیکن یہ دونوں بہت بڑی پارک ہیں اور یہ دیکھیں ہیجز وغیرہ ہیں پرانٹس ان سٹنگ اریہ ہیں گراس یہ جو پہلا پورشن ہے اس میں بلکل ایسے ہی ہے فیملیز کے لیے سٹنگ وغیرہ کے لیے یہاں پہ پوری پارک کا جو وہ میپ بھی ہے کہ آپ نے یہاں سے جو ہے وہ ہیلپ لے سکت ہیں اس کا جو سیکنڈ پورشن ہے وہ کیڈز وغیرہ کے لیے ہے ابھی اس طرف ہم جاتے ہیں تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ دوسرا جو ایریا ہے یہ بہت وسیع سا ایک انٹریز ہی بنی ہے یہ اس کا گیٹ ہے جو سیکنڈ پورشن ہے اس کا اور اس کے بلکل ہی لیپ سائیڈ میں جو ہے وہ کیڈز کے لیے ہے جو پلے لائنڈ وغیرہ ہوتے ہیں جولے وغیرہ ہیں باقی چیزیں اسے ایریا میں ابھی ڈے ٹائم میں اس کی خوبصورتی اور بھی ہوگی نائٹ میں ڈیفرنٹ ہے ذرا تو کبھی ہم انشاءاللہ ڈے میں بھی آئیں گے اس کو ایکسپلور کریں گے یہ ابھی ہم جو اس کا سیکنڈ یا تھرڈ گیٹ جو ہے وہ کراس کر کے اب ہم اس تھرڈ پورشن میں جا رہے ہیں تو اس میں جو ہیں وہ جو بچوں کے لیے اس میں بھی ہے ایریا جو فیملیز کے لیے ایریا ہیں اس میں اس کے بعد پھر آگے ایک فورتھ ایریا ہے فورتھ ایریا میں ایک لیک ہے بہت ہی خوبصورتی وہ بھی ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا اور یہ جو ایریا یہ فری آف کارس اس میں جولے ہیں جو دوسرا سیکنڈ پورشن تھا جس میں بچوں کا پلے ایریا تھا وہ اس میں پیڈ ہوتے ہیں کہ آپ کوئنز وغیرہ لے لیں یا کارڈ سے پیمٹ کر کے کچھ بھی کر کے وہ بچے وہاں بینجوائے کر سکتے ہیں لیکن یہ جو تھرڈ پورشن ہے یہ فری آف کارس ہے یہاں پہ کچھ بھی پیر نہیں کرنا پڑتا جولوں وغیرہ کے لیے یہ بہت خوبصورت ہے اور بہت وسیع پارک بھی ہے لیکن پارک کے حساب سے یہاں کے جو باہر پارکنگ وہ کم ہے پیتر پارکنگ لیکن کام ہوتی ہے اسپیشلی جو ویکنڈ ہوتا ہے ویکنڈ پہ یہاں پہ پارکنگ بہت مشکل سے ملتی ہے جو پہلے میں نے اسے دو پہ ویڈیوز بنائی تھی جو ہم جنگر ریسٹورنٹ میں گئے تھے اور جو الباجہال وہ بھی بلکل اس کے ساتھ میں ہی واقعہ ہیں دونوں بچے کافی انجوائے کر رہے ہیں بہت خوش ہو گئے ہیں کہ وہ جولے وغیرہ دیکھیں اور یہ بہت ہی دیکھیں خوبصورت سا یہاں پہ یہ شاور لگا ہو ہے بچوں کو ان کے مطلب کی چیز ملے تو وہ ڈیفنیلی بہت انجوائے گرتے ہیں اور پارک وغیرہ میں جہاں پہ جولے ہوں سلائیڈ بہت انجوائے گرتے ہیں یا پھر بیچ پہ چلے جائیں تو لیکن یہ کیا مسئلہ ہے کہ ان دنوں میں بیچ پہ بہت زیادہ گرمی ہے تو بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے سکتے ایبننگ میں ان کی کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں سکول جانا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت سا یہ ہے زیگ زیگ سے بھی بنی ہے اس میں سلایڈ وغیرہ بھی ہیں بچے بہت ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر یہ تھرڈ پورشن ہے رات کافی ہو چکی ہے ہم آئے بھی لیٹ ہی تھے گر سے کیونکہ دن میں گرمی میں اس کو جہاں پہ بچے انجوائے کر نہیں سکتے اس پارک میں کسی بھی جگہ پہ چلے جہاں مسکت کی گرمی تو سب کو پتا کہ بہت زیادہ گرمی ہے تو اتنا ہم ڈسٹنس ہم آلخود میں رہتے ہیں تو آلخود سے کافی ڈسٹنس بن جاتا ہے لیکن بچوں نے انجوائے کر لیا تو وہ ہمارا سفر جو ہے اس کی قیمت سے کہہ لیں کہ وہ سبول ہو گئی ہے اس پارک میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ بہت سارے جو درخت ہیں وہ بہت پرانے ہیں جیسے کہ ہم دہاتوں وغیرہ میں دیکھیں باز اگرات ہوتے ہیں کہ بہت پرانے پرانے جو ٹریز ہوتے ہیں اس طرح اس پارک میں بہت پرانے درخت ہیں اور یہ بھی ہم جو فورٹ پارٹ ہے جہاں پہ لیک ہے یہ ایکشلی اسی کا حصہ ہے لیکن اس کو پارٹ میں ڈیوائیڈ جو کیا ہے تو اس لیک کے جو اردگیرد ہیں وہ بہت سارے وہ واکنگ ٹریک بنے ہوئے ہیں مارننگ میں ایوننگ میں بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں واکنگ کے لیے کچھ بالکل ڈاؤن ایریاز ہیں کچھ اوپر ہیں اور بہت ہی خوبصورت بیو ہے اس کا بہت ہی خوبصورت بیو ہے ہلکی ہلکی ٹھنڈ لگتی ہے تو یہاں پہ بھی کافی انجوائیمنٹ ہے خوبصورت سب یو ہے سٹنگ ایریاز بھی بنے ہوئے ہیں آپ فیملیز کے ساتھ وہاں پہ بیٹھیں اس لیک کے اور بلکل ایسے ہی وہ جو ہے نا فورٹس وغیرہ ہیں پرانے محل ہیں اسی طرز کے یہ بنے ہوئے ہیں اور امان کا ارکیٹیکچر بلکل ویسا ہی ہے جیسے موگلز کے ہیں موسلی ویسے ہیں یا پھر ایران کا ارکیٹیکچر یا پھر جو انڈیا میں ہندوستان میں موگلز میں بنائے تھے تو موسلی جو ان کے پیلس ہیں اور ان کے جو ہیں پارس کے اندر بھی کچھ سٹرکچرز ہیں وہ بلکل ویسے ہی ہیں یہ دیکھیں نا یہ سٹنگ ایریاز جو بنے ہوئے ہیں بالکونیز بھی اور بہت خوبصورت سے ہیں ڈیفرنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ماربل بہت خوبصورت ہر جگہ میں لگایا ہوتا ہے چاہیے وہ بیچ پہ چلے جائیں چاہیے وہ پارس میں چلے جائیں ماربل بہت خوبصورت ہے اب اس میں پانی جو ہے یہ بہت ڈاؤن ہے اور اس کے اندر کچھ انہوں نے وائز لینڈ سے بھی بنائے ہوئے ہیں اس لیک کے اندر یہ نیچرل نہیں ہے یہ خود بنائی گئی ہے لیک بہت خوبصورت سی ہے بہت خوبصورت ویو ہے ویکنڈ پہ دیفلیڈی میں یہاں پر آشو ہوگا بہت زیادہ اور مسکت کی جو خوبصورتی ہے وہ دیفلیڈی یہی ہیں پارکس ہیں یا بیچز ہیں یا پھر مال ہیں تو مال بھی یہاں پہ تفریقہ ہی ایک مقام ہے کہ وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں چاہیے کچھ شاپنگ کریں یا نہ کریں کیونکہ مال بہت بڑے بڑے ہیں جیسے مال آف اومان ہے مال آف مسکت ہے یا ایونیو مال ہیں بڑے بڑے مالیں سے نیسٹو لولو بھی کافی بڑے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ لوگ سابو وہاں پہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں ایسے آوٹنگ کے لیے بھی چلے جاتے ہیں ویکنڈ پہ ہم نے کافی جہاں پہ انجوائے کیا ہے رات بھی کافی ہو چکی ہے اور ہمارا سفر بھی کافی ہے تو ہم اب یہاں سے جانے لگے ہیں واپس کیونکہ یہ پارک کے اندر بھی کافی ڈسٹنس ہمیں باہر پارکنگ تک جانا پڑے گا تو کبھی ہم ڈے ٹائم میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو ڈے ٹائم میں بھی ایکسپلور کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہ ساری پارک جس سے آگے جو حصہ ہے واقعی بھی تو تب تک کے لیے ہمیں دیئے جازت انشاءاللہ اگلے کسی بھی لاؤگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی